وہ آدھا حصہ جس کے بغیر سچ پورا نہیں ہونا وہ ہے اردھ ستی نمسکار میں رانا عشونت انڈیا نوز پر آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اردھ ستی نائندر موڈی اس بار کے چناؤں میں کچھ ایسے پریوک کر رہے ہیں جو اگر سفل ہوتے ہیں تو بھارت کی رازنیتی میں ایک الگ طرح کے بدلاؤ آپ کو دکھائی پڑیں گے حالانکہ یہ بدلاؤ انہوں نے 2014 سے کرنا شروع کر دیا تھا لیکن وہ اب لگاتار جاری ہے اور اس کے نتیجے رازنیت میں ستہ میں دکھنے لگے ہیں یہ بدلاؤ کیا ہے؟ یہ commitment کے ساتھ clean politics کی ہے دیش میں اب تک کا جو سب سے بڑا سنکٹ رہا ہے وہ ہے وکاس کو کیسے سمجھا جائے وکاس کیسے کیا جائے اس کی صاف سمجھ رازنیتاؤں کو نہیں رہی جو رازنیتی میں آتے رہے زیادہ تر کو اور ایماندار نیتاؤں کی کمی رہی لمبے سمیت تک اپراد اور بھرستاچار کو لے کر لوگوں کی راہ یہی رہی کہ نیتا ہے تو اپرادی بھرستاچاری اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ بھی ہوگا سنستاغت ہو گئے اپراد اور بھرستاچار بھارت کی رازنیتی میں لیکن دھیرے دھیرے ہی سہی موڈی ستھریوں کو بدلنے کی کوشش میں دکھ رہے ہیں یا یوں کہیے کہ بدلتے ہوئے سے دکھ رہے ہیں آج میں آپ کے سامنے ان پانچ چہروں کو لے کر آنا چاہتا ہوں یا آؤں گا جنہوں نے اچھی خاصی نوکری جمع جمع یا پیشہ پروفیشنل کریئر چھوڑ کر پولٹکس مترنا ضروری سمجھا جیسس ابجیت گنگوپاد دھائی انہ ملائی ڈاکٹر مادوی لطا عبدالسلام اور وی کے پانڈیان یہ آپ کے لئے حسد نئے چہرے ہوں لیکن ان کی کہانیاں آپ کو ایک نیاپن دیں گی ایک تازگی دیں گی آپ کے بھی ترکی امید دیں گی اور بھارت کی راجنیت میں بدلاؤ کا سبوت بھی دیں گی مستر پانڈیان جو ہیں بورڈیسا کے مکھ مطری نوین پٹنائے کے رائٹ ہینڈ کہہ جاتے ہیں باقی جتنے چہرے ہیں یہ سب بی جے پی کے ساتھ اس بار میدان میں آپ کو دکھائی پڑے گی جو لوگ کون ہیں کوئی جج رہا کوئی آئی ایس رہا کوئی آئی پی ایس رہا ایسی نوکریوں میں رہے یا شاندار پیشوے میں رہے جو ہر کسی کا سپنا ہوتا ہے ایک اچھی خاصی جمعی جمعی نوکری اور اچھا خاصا جیون چھوڑ کر سماج میں پربھاوشالی بھومی کا نبھانے کی خاطر جن لوگوں نے سماج میں اچھا کام کیا اپنے کام کے بھوٹے لوگوں کو پربھاویت کیا اپنے ویکٹیوز سے سماج میں ایک پوزٹیف چینج لے کر کر آئے اور ایک موڑ پر ان سب لوگوں کو یہ لگا کہ نہیں یہ بدلاؤ کرنے کے ہمارے جتنے بھی ذریعے تھے ہماری جتنے بھی کوشویں تھیں اس میں واضح ہتھیار راجنی تھی ہے مضبوط اثردار اس نے پولیٹکس میں آنا چاہیے اور میں اس حق میں ہمیشہ رہا ہوں کہ ویسے لوگ جو اپنا کامیمانداری سے کر رہے ہیں ان کی فطرت ایمانداری کی ہے وہ پڑھے لکھے سمجھدار ہیں اور دیش میں آنے والے سمیہ کے ساتھ جو چیلنجز ہیں اور وکاس کی جو گتی ہونی چاہیے دیش کے سادن سنسادنوں کے آدھار پر اس کو جانتے سمجھتے پڑکتے ہیں ویسے لوگوں کو راجنی تھی میں آنا ہی چاہیے ان سبھی لوگوں کو پردھان منتری موڈی رول موڈل کے طور پر دکھائی پڑتے ہیں اس لیے اب باری باری سے ان لوگوں کو جانتے سمجھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو میں پشن مگال کی تصویر دکھانا چاہتا ہوں پردھان منتری نییندر موڈی کولکاتا میں ہگلی ندی کے نیچے ایک انڈر وارٹر میٹرو کا راستہ گیا اس کا ادھاٹن کرنے کے لئے پردھان منتری پہنچے ہیں اور پھر جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو بھیڑ جیسے اچانک موڈی کو لے کر کے پاگل ہو جاتی ہیں صورت ویسی دکھائی پڑی موڈی دیکھے اور پھر شور اٹھا موڈی موڈی بھارت ماتا کی جائے سارا ماحول گونج رہا تھا کولکاتا شہر اپنے لیے ایک نئی سوگات حاصل کر رہا تھا اور یہاں کا جم گھٹ موڈی کا پشیب منگار میں لگاتار بڑھتے گراف کا ثبوت دے رہا تھا آپ اس کو دیکھیں موسیقی 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 کے اکلوہتے اور پہلے ایسے پردھان منتری ہیں جو روز لوگوں کے بیچ آپ کو دیکھتے ہیں وکاس کی پری اوزناو کا شنان نیاز کرتے ہوئے یا پھر جن کا کچھ سال پہلے شنان نیاز کیا تھا اس پر ان کا اوڈھاٹن کرتے ہوئے یا پھر جس کو ویراسط کہتے ہیں کہ بھارت کی جو سمپن سانسکرتک اعتیاسک ویراسط ہے اس کو ایک نئی اوچائی دیتے ہوئے کبھی تمیل ناڑ کبھی پشن منگال کبھی بیہار تو کبھی کیرل اور چوویس گھنٹے کے بھی تر جمہو کشمیل پانچ دنوں میں پردھان منتری موڈی کا یہ دوسرا پشن منگال دورہ ہے موڈی کی سبھاؤں میں بھاری بھیڑ جوٹ رہی ہے یہ تصویر منگال کے سیاسی بدلاؤں کا بڑا سنکیت دے رہی ہے وہ پشن منگال جا رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے مل رہے ہیں وہاں وکاس پریوجناؤں کی شروعات کر رہے ہیں وہاں کے مددوں کو اٹھا رہے ہیں اس وقت منگال کا جو سب سے بڑا سوال ہے مددہ ہے وہ سندیش خالی ہے آج نہیندر موڈی نے سندیش خالی کی پیڑت محلاؤں سے بھی ملاقات کی ان کا دکھ ان کی تکلیف ان پر جو گزری ان کا نارکیہ جیون سنا ترمول کانگریلز کے لوگ بے شک اسے چناؤں سے جوڑ کر دیکھ رہے ہوں بیان جاری کر رہے ہوں سندیش خالی میں جھوہ جس طرح کا ڈر آتنگ اور یون اتپیڑن کا دور وہاں رہا جسے محلاؤں نے جھیلا اس سے کوئی کیسے انکار کر سکتا ہے سندیش خالی کے سب سے بڑے آروپی شاہ جان شیخ کے معاملے میں جو ہو رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہیں پورا دیش دیکھ رہا ہے کیسے ممتہ سرکار ایک اپرادی کو بچانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے ہائی کورٹ کے کہنے کے باوجود سی آئی ڈی سی بی آئی کو شاہ شیخ کو سوپ نہیں رہی پردھارمتری موڈی کے جانے سے یہاں مدہ اور سرکھیوں میں آیا بارہ ساتھ جو سندیش خالی سے تھوڑی ہی دور پہ ہے وہاں نایندر موڈی نے ریلی کی سندیش خالی کی پیڑت مہیلاؤں سے بھی ملے لوگوں کو نیائے کی ایک امید جگی ہے پردھارمتری موڈی وکاس کی بات کرتے ہیں وشواس کی بات بھی کرتے ہیں ان کی باتیں بنگال کے لوگوں میں بھی بھروسہ جگہ رہی ہیں ایک ہی ہے جیسے کہ پردھارمتری جی نے کہا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھو ہے کچھ دین پہلے سندیش خالی کا حالت کا ہوا تھا تو اسی ہی گے حساب سے دیکھتے ہوئے پردھارمتری جی بہت دور پرکش کیا ہے کہ یہاں کا مرکہ منتری ایک جان مہیلاؤں ہے ان کے راچے میں ایسے چل رہا ہے جیسے کہ سندیش خالی کا پرکش ہوا ہے ایسے بہت سارے جگہ ہیں جہاں کا پرکش نہیں ہوا ہے اسی لیے پردھارمتری جی شایند یہاں کا اکتر سیب اور نوٹ آنلی ویس بینگر پورا بھارت باشی کا ماں بہت دور پہنگا لیا ہے ان کا اپنا فیمنی نمبر بہت رہا ہے پشن منگال میں اس وقت جو حالات بنتے دکھ رہے ہیں وہ کموں بیش سال دوہزار گیارہ سے پہلے جیسے ہیں دوہزار گیارہ کے چناؤں میں ممتہ بنجر جی جیت کر کے پشن منگا میں آئیں اور تین دشک پورانی جو وامپن تھی مورچی کی سرکار تھی وہ چلی گئے چوتی سال پورانی ستہ کو ممتہ نے اکھار پھینکا تب سندور اور رندگرام کی گھٹنا نے ممتہ بنجر جی کو بنگال کا بڑا سیاسی برین بنا دیا تھا جس کے بعد پشن منگال کی جنتہ نے ممتہ بنجر جی کو مکھ منتری بنایا اپنا ہیڑو بنا لیا سندیش خالی کو لے کر ستہ ویروتھ لہر کچھ اسی طرح سے جوڑ پکرتی جارہی ہے پشن منگال میں پردھانتری موڈی کی پپولیٹی لگاتار بڑھ رہی ہے رام مندری کے بعد اس میں زبردست اچھال دیکھنے کو مل رہا ہے اب سندیش خالی کو دیکھتے ہوئے لوگوں کا بھروسہ موڈی پر اور زیادہ بڑھ رہا ہے یعنی یوں کہیں کہ ممتہ بنجر جی نے آج سے تیرہ سال پہلے پشن منگال کے لوگوں کے بھیتر جو اپنے لیے بھروسہ پیدا کیا تھا اس بھروسے کے وہ کھو چکی ہیں ان کی جو کریبیلٹی ہے لوگوں کے بیچ میں وہ ختم ہو رہی ہے گنڈے موالیوں اپرادیوں کا پورا ایک راج چلتا ہے جس کو پولیس اور نیتا دونوں پڑکشن دیتے ہیں اس میں جنتا پستی ہے ایک جنگل راج ایک اندھیرگردی پشن منگال میں الگ الگ زلوں میں الگ الگ طریقے سے چلتی رہی ہے لوگ چپ دم سادے اس کو سہتے رہے ہیں لیکن اب جب بولنے پر آ گئے ہیں تو وہاں حالات بدلنے سے دکھنے لگے ہیں اور اس کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ اس بار کے لوگ سبح چنان میں آپ کو نظر آئے چنانویں آکڑوں کے مجد سے اسے اور بہتر طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کیا رہا پشن منگال میں اب تک سال دوہزار چودہ کے لوگ سبح چنان میں پشن منگال میں بی جی پی نے کتنی سٹیں جیتی تھی دو بس دو اور پانچ سال بعد دوہزار انیس میں اس نے سب کو چونکا دیا اس سال چمتکار کرتے ہوئے بی جی پی نے پشن منگال کی بیالیس لوگ سبح سیٹوں میں سے اٹھارہ سیٹیں اپنے نام کر لی جیت لی اور ووٹ پسنٹس چالیس درشنو چھے فیز دی رہا یہ موڈی میجک کا ہی اثر تھا جس کا اب زیادہ وستار آپ کو پشن منگال میں دکھ رہا ہے میں کسی نیتا یا کسی پارٹی یا کسی سرکار کے حق میں یا خلاف میں اپنی رائے رکھ رہا ہوں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو اس سے اتر ہٹ کر کے مجھے سنیں یہ ایک ایسی ویوستہ ہے جو سڑ گئی ہے جکڑ گئی ہے اس کے بھیتر لوگ پریشان ہیں بدحال ہیں تکلیف میں ہیں اور پچھلے تیرہ ورشوں میں کچھ نہیں بدلا پشن منگال میں اس بات کو وہ سب لوگ جانتے ہیں جو پشن منگال میں رہتے ہیں جب بدلاو نہیں ہے تو پھر آپ کو ہی بنائے رکھنے کی مجبوری کیوں ہے اس لیے یا بدلاو اس بار ووٹ میں پشن منگال میں تبدیل ہو کر کے کچھ اور کرشمائی نتیجے دے سکتا ہے دوہجار انیس سے بھی کہیں آگے جا کر پشن منگال بدلاو کی اور اگر بڑھ رہا ہے تو اسے بنگال کا ہر عام اور خاص محسوس بھی کر رہا ہے پشن منگال کے لوگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں بڑا اور بہتر بدلاو راجنیت سے ہی سمجھتے ہیں پردھان منطری موڈی کے بنگال دورے کے بیچ ایک خبر نے سب کا دھیان اپنی اور کھیٹا خبر کولکاتا ہائی کورٹ کے ایک جس سے جوڑی ہے کولکاتا ہائی کورٹ کے جسس ابجیت گنگو پادیا نے اپنے پت سے استیفہ دینے کا بقاعدہ اعلان کیا میڈیا کو بلایا اور راجنیت میں اترنے کا بھی اعلان کر دیا گھوشنا کر دیا انہوں نے صاف کر دیا کہ وہ بی جے پی سے جنرن والے ہیں اور پھر چناوی جنگ میں ٹی ایم سی سے دو دو ہاتھ کرنے کی منشوہ رکھتے ہیں ان کے مطابق پشن منگال کے موجودہ راجنیتک حالات ٹھیک نہیں ہیں وہ اس سے ناخش ہیں ناراض ہیں اور راج کے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہتے ہیں اب تک جو کیا اس سے کہیں آگے جا کر کے اور سات مارچ کو جسس گنگو پادیا ہے بی جے پی جوائن کر سکتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ جسس گنگو پادیا ہے ترمول کانگریس کی کارشوری سے بہت ناراض چلتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے بار بار جس طریقے سے ترمول کانگریس کے نیتا کارکرتا ان کی آلوچنا کرتے رہے ہیں ایسی باتیں کہہ رہے تھے جو کس جج کے بارے میں نہیں کہی جانی چاہیے اسے لے کر جسس گنگو پادیا ہے بہت خفا تھے ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس اور بھی اشارہ کیا کہ وہ ممتہ سرکار کے بھرشا چاہ سے پریشان تھے جس طرح سے ایک کے بعد ایک ممتہ سرکار کے گھوٹالے سامنے آتے جا رہے ہیں جس طریقے سے بنگال میں جنتہ کے پیسوں کی لوٹ دکھ رہی ہے چل رہی ہے اسے کیسے روکا جا سکتا ہے ان سوالوں نے جسس گنگو پادیا کو پریشان کر دیا اور پھر کافی سوچنے سمجھنے کے بعد انہوں نے رازنیت میں آنے کا فیصلہ کر لیا یہ بات جس گنگو پادیا کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انہیں لگتا ہے کہ بنگال کا بھلا تب ہی ہو سکتا ہے جب ممتہ بنہ جی کو ستہ سے اکھار پھینکا جائے ایک اور خاص بات جس گنگو پادیا کا ماننا ہے کہ ایک جج کے روپ میں ان لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کچھ نہیں کر سکتے تھے ایک سیما ہے ایک دائرہ ہے اس دائرے کے بیتر جو چیزیں آتی ہیں اسی میں آپ اپنی بھومی کا ٹٹول تلاش تکتے ہیں ایسا اہزار ہے جو سماج میں بدلاؤ کے لیے ہر ضروری ادھکار آپ کو دیتا ہے اس لیے براز نیت میں آنے کا فیصلہ کر بیٹھ جب جس گنگو پادیا سے پوچھا گیا کہ بی جے پی ہی کیوں تو انہوں نے پردہان منترین اندر موڈی کی تاریش کی ایک طریقے سے موڈی کو اپنا رول موڈل بتاتے ہوئے جس گنگو پادیا نے کہا کہ پی اے موڈی بہت مہنتی آدمی ہیں اور دیش کے لیے کچھ بہتر کرنے کی وہ لگاتار کوشش کر رہے ہیں سنیا موسیقی ویسے اور دیشنہ ایو ایو نمبر ایو دنی باتن پوسنی دنی 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 جیل وہ دنی آنے نمک موسیقی ایو شبیل پولیدی پییل دنی کم دنی موسیقی آدمی دنی کی جسیس گنگو پاڈھائی کو لے کر بات تھوڑی سی دہ گئی ان کی انٹیگریٹی کیسی دہ گئی کریئر کیسا رہا ہے یہ بتانے سے پہلے وہ لوگ جو سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایک جج اپنا پوسٹ چھوڑ کر کے رازنیت میں اتر رہا ہے تو رازنیت میں آنے سے پہلے وہ جو کچھ بھی کر رہا ہوگا وہ ایک پولیکل پارٹی کے پرابہ میں تو نہیں کر رہا ہے اس کے فیصلے کہیں اس پرابہ میں تو لیے نہیں گئے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو پھر تھوڑا پیچھے چلتے ہیں کچھ اور معاملوں کو دیکھ لیتے ہیں جسٹس گنگو پادھا ہیں ویسے ہی دیش کے چیف جسٹس تھے رنجن گو گوئی اور جسے جسٹس گنگو پادھا ہے نیندر موڈی کے رہتے ہوئے پردھامتی رہتے ہوئے ہی اپنی پوسٹ چھوڑ رہے ہیں جسٹس گو گوئی ریٹار ہوئے تھے سترہ نومبر دوہجار انیس کو اس کے چار مہینے بعد انیس مارچ دوہجار بیس کو وراز سبھا میں سانسکت کے روپ میں آئے شپتھلی ویسے وہ نومینیٹڈ میمبر تھے مگر تب بھی سوال اٹھے کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ریٹارمنٹ کے ترنت بعد رازنیت میں آتا ہے یہ کھیل کیا ہے اس کے پد پر رہتے ہوئے اس نے جو فیصلے لیے ہوں گے ان پر کا سوال نہیں اٹھ سکتا ہے تو پھر کچھ اور چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں جاننا یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جسٹس گنگو پادھا ہے یا جسٹس گو گوئی جج ہونے کے بعد رازنیت میں ترنت آگئے یہ کھلا کھیل مراد آباد والی بات چلتی رہی ہے ایک صاحب تھے اس کے ہیگڑے پبلک پروسیکیوٹر تھے اور ان کو کاغنگریس نے 1952 میں راسبہ بھیجا سنتے رہیے گا مجدار بات سنیے ہیگڑے صاحب جب سانسد ہی تھے تب ہی انہیں محسور ہائی کورٹ میں جج پوائنٹ کر دیا گیا بعد میں دلی ہیماچل پردیش ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی بنایا گیا انہیں ہگڑے صاحب نے 30 اپریل 1973 کو اپنے پس سستیفہ دیا کیونکہ ان کے جونئر کو بھارات کے چیف جسٹس بنا دیا گیا تھا ان کا منظور نہیں تھا بھر پولٹیکس میں آئے اور اس دفعہ جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر بینگلوڈو سے لوگ سبہ کا چناؤ لڑے اور جی تھے ایک صاحب تھے بہر الاسلام اسم سے تھے اور کاغنگریس کے بڑے خاص تھے 1962 سے 68 تک بیرا سبہ میں کاغنگریس کے سانسد رہے اور کاریکال پورا ہونے سے پہلے استیفہ دے کر کے گوہارٹی ہائی کورٹ میں جج بن گئے ایک مارچ 1980 کو ریٹائرمنٹ کے بعد 4 دسمبر 1980 کو اندرہ گاندی سرکار نے انہیں سپریم کورٹ میں جج بنا دیا 1982 میں سپریم کورٹ کی ایک منچ نے بیہار کے اربن کوپریٹیو گھوٹالے پر فیصلہ سناتے ہوئے کاغنگریس کے تب کے نیتا جگنات مشرا کو آروپوں سے بڑی کر دیا اس منچ میں جسٹس آبی تھے 1983 میں کاغنگریس نے انہیں پھر سے راج سبہ بھیجا جب وہ ریٹائر ہو گئے سپریم کورٹ کی پہلی مہینہ جج ایم فاطمہ بیوی جب وہ ریٹائر ہوئی تو کاغنگریس سرکار نے ان کو تمیلناڑ کا راج جپال بنایا جسٹس فاطمہ بیوی 25 جنوری 1997 سے لے کر کے 3 جولائی 2001 تک تمیلناڑ کی راج جپال رہی اب جتنے بھی ججز رہیں اگر انہوں نے اپنی نوکری اپنے پت پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ایمانداری سے نبھائی ہیں تو ان کو راج نیت میں آنے کا کیا حق نہیں اور جو آدمی بطور جج بے ایمان ہوگا وہ کہیں بھی ایمان ہوگا کسی پیشو کا ایمان ہے تو کہیں بھی ہو لیکن کسی پیشو سے کسی پیشو میں آنے اور پولٹکس میں آنا غلط نہیں اور تب جو ہم پتا نہیں کتنے طرح کے دھت کرم کرنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کس کس طرح کے لوگ نیتا بن جاتے ان کو سوکار کرتے ہیں لیکن اچھے اہدے پر اچھی سمجھ کے ساتھ برائٹ اور کلین کریئر والے لوگ اگر آج نیت میں آتے ہیں تو ان کو آنا چاہیے جسی گنگوپادہ نے ویس بنگول سیویر سویس کے ایک گریڈ آفسر کے طور پر اپنا کریئر شروع کیا تھا ان کی پوستنگ اتر دن آج پر ہوئی تھی بعد منہوں نے نوکری سے ستیفہ دے دیا اور سرکاری وکیل کے طور پر کولکاتا ہائی کورٹ میں پریکٹس شروع کر دی جسیس گنگوپادہ نے دو مئی دوہزار تھارہ کو اترکت جج کے طور پر کولکاتا ہائی کورٹ میں کام شروع کیا تیس جولائی دوہزار بیس کو وستائی جج بن گئے نائمورتی افجید گنگوپادہ نے جج کے طور پر کئی اہم فیصلے سنائے ہیں ججوں کے بہترین فیصلوں کے سنکلن کے طور پر ستمبر دوہزار تئیس میں چھپی کولکاتا ہائی کورٹ کی بارشک ریپورٹ میں ان کے ایک فیصلے کو سروششت قرار دیا گیا تھا وہ تھا اسکول میں بھرتی گھوٹالے کی کینڈری ایجنسی سے جانچ کا انردیش کولکاتا ہائی کورٹ کے نائمورتی کے طور پر انہوں نے چودہ ماملوں کی جانچ سی بی آئی کو سوپی تھی ایک شاندار کریئر کے بارد جس گنگوپادہ کو یہ لگنے لگا کہ رازنیت میں آنا چاہیے ان سے ایک اچھی اور کلین رازنیت کی امید کی جا رہی ہے اور کی جانی چاہیے گنگوپادہ پشن مانگال کے سوپریچیت ہائی کورٹ کے جسٹیس رہے ہیں اور ان کے لنبے کالگھنڈ پر انہوں نے بہت احتیاسی فیصلے بھی دیئے ہیں جس کا اثر پشن مانگال کے لگوں پر پڑا ہے اور انہوں نے ابھی اوکاش کے ریٹائرمنٹ کے پانچ سب مینے پہلے جو رازنیت میں جانے کا فیصلہ لیا انہوں نے ایک دن پہلے اپنے ریٹائرمنٹ کی بھوشنا کی رویوار کو سوم بار کو انہوں نے انتیم دن جوائن کیا اور مانگال بار کو انہوں نے اسٹیفہ دے دیا اور اس کے بعد بھارتری جنتہ پارٹی شامیل ہونے کی انہوں نے بھوشنا کی ہے کسی جسٹیس کے راجنیتی میں جانے کو لے کر پرسنگ بہت سے اٹھ سکتے ہیں لیکن کانونی طور پر اس میں کوئی بادھا نہیں ہے پرانا اتحاس اس بات کا گواہ ہے کہ شریمتی اندرہ گاندھی جسمہ دیش کی پرحان منتری تھی اس سمائے بھی ایک آدھر جسٹیس نے کورٹ اپنے سپریم کوٹ کا سیشتیفہ دیا تھا اور انہوں نے بعد میں راجنیتی جوائن کی تھی اس کے بعد میں بھی ایک دور آیا تھا جب جسٹیس ہنس راج خننا کسی کارنورت سریمتی اندرہ گاندھی کے ساتھ ان کا رشتوں میں خٹاس آگئی اور اس کے بعد وہ راجنیتی میں آئے اور منتری بھی بنے اسی پرکار پشن منگاری کی راجنیتی کے لیے یہ ایک نیا ادھر ہو سکتا ہے جب جسٹیس گانگولی راجنیتی میں پردارپن کر رہے ہیں ان کے کئی فیصلے وشیز کر کے ستارور پشن منگاری میں جو ستارور ترنگل کانگریز کی پارٹی ہے ان کو یہ فیصلہ اپری الگ سکتا ہے لیکن انہوں نے اس کا سمادھان بھی اپنے شبدوں میں کیا ہے اپنی محامناوں کو پرگٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پارٹی کے بھرشتہ چار کی کارن بھرشتہ چار کے اتنے ماملے آئے ہیں آم جنتہ کو تکلیفیں ہو رہی اور بشیز کر کے سکشکوں کی نیوکتی کا ماملہ ہے اور بھی بہت سارے ماملے ہیں جس کو لے کر کے انہوں نے پردتیاک کیا ہے اور راجنیتی میں شامل ہونے کی گھوشنا کی ہے کسی ویوستہ میں بھرشتہ چار اتیا چار قدا کا اچار ہے اور میں اسی ویوستہ کے بھیتر بیٹھ کر کے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں اور باقی سب طرف سے آنکھ مودے ہوئے ہوں اور میں کہوں کہ میں اپنے سماج اور اپنے صوبے کے لیے اچھا کرنا چاہتا ہوں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے نکلنا پڑے گا اور اچھا کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرنا پڑے گا جس کے ذریعے ممکن ہے جسیس گنگو پادھیا نے یہ ہی کیا ہے اب میں آپ کو تمیلناڈ نے چلتا ہوں جہاں ایک پورو ائی پی ایس آفیسر زبردست روپ سے چرچہ میں ہے نام ہے انہا ملائی کو پوسامی پولیس کی نوکری چھوڑ دی پولٹکس جوائن کر دی پردھار مطلی موڈی کو رول موڈل ماننے والے انہا ملائی کو بی جی پی نے تمیلناڈ میں اپنی پارٹی کا بڑا چہرہ بنا دیا پارٹی کا دہش بنا دیا کبھی سنگھم والی ایمیج لے کر کے پولیس ادھکاری کے طور پر کام کرنے والے انہا ملائی اس وقت تمیلناڈ بی جی پی کمان سبھا لے گئے انہا ملائی کی لائف بولی وڈ کی کسی سوپر ہٹ ایکشن مووی کی ہیرو کی لائف سے ملتی جلتی سے انہا ملائی یہ کسان پریوار میں پیدا ہوئے پڑھائی میں اچھے تھے اس لیے جیسے عام طور پر ہمارے ہاں چلن ہے کہ ڈاکٹر بن جا اور انجینئر بن جا تو انہوں نے بھی انجینئرنگ میں ایکزام دیا کولیفائی کر گئے ایڈویشن لے لیا اور میں کیلیکن انجینئرنگ کے طور پر اپنا کریئر بڑھا لیا پھر میں نے لگا کہ کچھ اور بڑا کرنا چاہیے تو انہا ملائی ملائی نے آئی آئی ایم کے لیے اگزام دیا انٹرنس اگزام کولیفائی کر گئے اور لکھ نو آئی ایم سے ایم بی اے کیا آئی ایم سے ایم بی اے کرنے کے بعد موٹی سیلڈی والی جاب تو پکی تھی لیکن انہا ملائی شاید یہاں رکنے والے نہیں تھے ان کو اتنے بھر سے صبر نہیں تھا تو انہوں نے کہا تاکہ کچھ اور بڑا کرنا چاہیے اب بڑا کرنے کے چکر میں انہا ملائی نے یو پی ایسی دینے کا فیصلہ کیا کہ ہمیں سویل سرسلس دینہ ہے اور یو پی ایسی لوگ کہتے ہیں بہت تف اگزام ہے ہے بھی انہا ملائی نے کولیفائی کر دیا انجینئرنگ آئی ایم اور آئی ایس کرناٹا کر رکے وہ پولیس آفسر بن گئے شروعاتی نوکری میں جب وہ اڈوپی زلے کے ایس پی کے طور پر تینات ہوئے تو ان کے سامنے سترہ سال کے بچی کے ریپ اور ہتیا کا مام لائیا اس کیس نے انہا ملائی کو جھگ جھوڑ کر کے رکھ دیا اس بچی کے ماں کا سامنا نہیں کر سکے تھے انہوں نے لڑکیوں کی سرکشور پڑھائی کے لیے کافی کام کیا ان کے کام کو آج بھی وہاں کے لوگ یاد کرتے ہیں جہاں بھی انہا ملائی کی پوسٹنگ ہوئی وہاں انہوں نے اپنی سخت اور سلجے ہوئے پولیس ادھکاری کی امیج بنائی جب بھی ان کا ٹرانسفر ہوا تو لوگ سے رکوانے کے لئے سڑکوں پر اتر آتے تھے ان کے بہترین کام کی ایک پوری فیرست ہے انہوں نے لگ بھگ بیس مسلم نوجوانوں کو آئیس آئیس کا حصہ بننے سے روکا اور اس کیلئے انہوں نے بقاعدہ قرآن پڑھی سمجھی ایک شاندار پولیس آفسر کی نوکری کے بعد انہا انہا ملائی کو لگا کہ اس سے بھی بڑا اور بہتر اور کیا کر سکتے ہیں تب ان کو دماغ میں ایک ہی بات سوچے راج نیت پولیٹکس جوائن کرنا چاہیے اور انہوں نے پولیٹکس جوائن کر لیا جب انہا ملائی نے آئی پیس کی نوکری چھوڑی وہ بینگلور ساؤتھ کے ڈپٹی کمیشنر کے طور پر کاری رت تھے سخت مزاج اور اماندار چھوڑی کے چلتے پورے تمیلناڑ میں ان کی پہچان سنگھم جیسی ہے سال دوہزار و نیس میں انہا ملائی نے بی جے پی جوائن کی پانچ سال ہو گئے بی جے پی میں بھی وہ جلد ہی نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی پسند بن گئے بہت تیجی سے ان کا پرموشن بھی ہوا سال دوہزار اکیس میں یعنی دو سال بعد ہی وہ تمیلناڑ کے بی جے پی پردیش و دکش بنائے گی انہا ملائی ویلالا گوڑر جاتی سے آتے ہیں تمیلناڑ کی راجنیت میں ویلالا جاتی رانیتک طور پر بہت مہت رکھتی ہے مہت 38 سال کے انہا ملائی سے تمیلناڑ میں بی جے پی کو کافی امیدیں ہیں تمیلناڑ کے سمجھ وہاں کے لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکشن وہاں کے ایشیوز یہ سب جس طریقے سے انہا ملائی سمجھتے ہیں لوگوں کے بیچ میں ان کا جو انٹریکشن ہے جو کومنیکشن ہے وہ اتنا دھاردار ہے کہ وہ اپنا سر چھوڑنے لگے انہا ملائی کی تیز درار چھوی کا فائدہ بی جے پی کو ملتا ہوا دکھ رہا ہے پچھلے جنوں پردیشان منتری نے تمیلناڑ کے مند سے انہا ملائی کی تاریف کی اور کیا کہا تھا آپ سنویں تمیلناڑوں ایک نیا اتحاس رچنے جا رہا ہے میرے تمیل بھائی بہنوں نے این مان این مکڑ یاترہ کو جو سمرتن دیا ہے وہ ابود پورو ہے ہر بھاجبہ کائرت کرتا کے لیے اس مٹی کا کان کان اسور کے سمان ہے میں وشیس روپ سے اپنے یوان اور ارجاوان سہیوگی بھائی انا ملائی کو انہوں کو انیک انیک چپ کامنائے دیتا ہوں انہوں نے اس یاترہ سے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا بشواس یہ منترہ گھر گھر تک پہنچایا ہے تمیلناڑ میں لوگ صبح کے 49 سیٹیں ہوتی ہیں اور پچھلے چار دشک سے وہاں دو ہی لوگ ستہ میں رہے ہیں یا تو جیلیلتا یا پھر کرونا دی کا خاندان یا کرونا دی اور اس سے باہر وہاں کی جنتہ نکل ہی نہیں سکی نیندر موڈی وانشواد کو لے کر کے جو لگتار حملہ کرتے ہیں اگر بھرشتہ چار ہے تو اس کا بڑا کارن وانشواد ہے چاہے وہ پشمنگال ہو بیہار ہو جمہو کشمیر ہو تمیلناڑ ہو سب جگہ اس لیے پریوارواد پر حملہ جو ہے بہت رانیتک راجنیت کا حصہ ہے تمیلارڈ میں انہا ملائی کی محنت کے چرچے ہیں وہاں چھے گھنٹے سوتے ہیں سردی گرمی دن راکھ کا فرق نہیں دیکھتے بی جے پی کو تمیلارڈ میں کھڑا کرنے کے لئے انہا ملائی نے جی توڑ محنت کی ہے راجنیت کے جانکاروں کا ماننا ہے کہ انہا ملائی کی کلین ایمیج کا فائدہ بی جے پی کو وہاں ملے گا میں انہا ملائی کے راجنیتی میں آنے کو میں کافی سکاراتمک روپ میں لیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے وہ کرناٹک کیڈر میں ائی پی ایس آفسر رہے ہیں دکشینی بینگلور میں وہ اے سی پی تھے اور بعد میں ابھی وہ تمیلناڑ سے الیکشن لڑیں گے تو وہاں کرناٹک میں جو ان کی چھوی رہی ہے وہاں ایک سنگھم کے روپ میں رہی ہے سنگھم مطلعہ ایسا پولیس آفسر جو انیائے کے خلاف لڑتا ہے مجھے امید ہے کہ انہوں نے جو پولیس آفسر رہتے ہوئے جو کام کیا ہے اور جو انوبہو بٹو رہے ہیں وہ اس کا آگے اپیوگ کر پائیں گے اور تمیلناڑو میں وہاں بہتر پریورتن کے لیے ایک آگے اس کا نیتر تو کر پائیں گے ایسی امید ہیں پر دیکھتے ہیں کہ اوٹ کے اس کاروٹ بیٹھتا ہے یہاں بھوشے میں چھپا ہوا ہے پہ مجھے امید ہے کہ وہ اچھا کریں گے ایک نوجوان نیتا قابل نیتا اماندار نیتا اپنے راج جی کے لیے کچھ کرنے کا ضرزبہ لے کر کے چلنے والا نیتا تمیلناڑ کی پریوار وادی اور پارمپری کے راجنیت اس کو توڑ کر کے بی جی پی کے لیے وہاں کچھ کرشما گھڑ پائے گا کر پائے گا اس بات کی امید نیندر موڈی کو بھی ہے اور میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دکشن بھارت اس بار بی جی پی کے لیے خرانتیکاری نتیجے دے سکتا ہے اب میں آپ کو ہیدر آباد لے کر چلنا چاہتا ہوں دکشن بھارت کا دوسرا شہر یہاں ایک نیتا ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر مادوی لطا اور ان کی چرچہ وہاں خوب ہے ڈاکٹر مادوی لطا کو بی جی پی نے ای آئی ایم آئی ایم چیف اصددین اویسی کے سامنے کھڑا کیا ہے چرچہ تو یہی ہے کہ ڈاکٹر مادوی اویسی صاحب کی مصیبت بڑھا سکتی ہیں تلنگانہ کی ہیدر آباد سیٹ لمبے سمس اویسی پریوار کے پاس رہی ہے وہاں سے پریوار ہمیشہ سے اچھی مارجن سے جیتا رہا ہے لیکن مادوی لطا کی انٹری اس بار اویسی خاندان کی مصیبت بڑھا سکتی ہیں پورے دیش میں مادوی لطا کی چرچہ اسی کارن ہے کیونکہ وہ ایسی بہت مکھر راج نیتا ہیں اور دیش میں وہ جانے جاتے ہیں وہ تلنگانہ سے باہر بھی کئی راجوں میں اپنی پارٹی کے لئے پرچار کرتے ہیں لیکن ان کو ان کے ہی گھر میں ان کے گڑھ میں گھیرنے کے لئے بی جی پی نے مادوی لطا کو تیار کیا ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ مادوی لطا جو بی جی پی کی نیتا آج کی تاریخ میں ان کا کوئی پولٹیکل بیکگراؤن نہیں ہے وہ ویڈینچی اسپتال کی چیئر پرسن ہے اپنے سوشل ورگ کے دم پر انہوں نے ایک الگ پہنچان منائی ہیدرواد میں وہ بہت ایکٹیو دکھائی پڑتی ہیں کئی سارے ٹرسٹ اور سرسطان کے ذریعے وہ لوگوں کی صحت اور ایڈوکیشن اس پر کام کرتی ہیں وہ لوپا مدرہ چیریٹیبل ٹرسٹ اور لطامہ فاؤنڈیشن کی ادھش بھی ہیں مادوی لطا نے بے سہارا مسلم محلاؤں کے لیے ایک چھوٹا سا کوش بھی بنایا ہے تین طلاق قانون کو لے کر انہوں نے کافی محنت کی مسلم سماج میں بھی مادوی لطا بہت پاپولر مانی جاتی ہیں ان کی ایک جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ بھرت ناٹم کی بہترین ڈانسر ہے سکول کالیجوں میں وہ ہندوٹ اور بھارتی سنسکرتی پر بھاشون دیتی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گے اس کے چلتے سوشل میڈیا پر بچھائی رہتی ہیں ہیدرباد کی راجنیتی پر نظر رکھنے والوں کو لگتا ہے مادوی لطا اویرسی صاحب کو کڑی چنوٹی دے سکتی مادوی لطا جی نے جو بیجی پی جوئن کیا یہ بہت بڑا اچانک سے دھماکہ جیسا ہوا ہے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا اور ہمیں لگ رہا ہے ان کو یہ جو انفرمیشن تھا یہ دیسیشن جو انہوں نے لیا کافی دنوں سے انہوں نے لیا ہے اسے لئے لگاتار وہ ہدرباد میں اور ہدرباد خاص کر کے جہاں پر مسلم لوگ کافی جھا رہا ہے وہاں پہ وہ مہیلہ کی خلاق سپورٹ میں کام کر رہی تھی ٹرپل کلا کی بارے میں بات کر رہی تھی جو بھی تھا تارگیٹڈ تھا ان کا جو انجیو بھی تھا اسے سیڈ میں بات کر رہی تھی تمیلناڑ، تلنگانہ اور اب کیرل کیرل میں بی جی پی کے کانڈیڈیٹ ہیں ڈاکٹر عبدالسلام ان کی بھی چرچہ ہے دوہزار چوبیس لوگ سباہ چناؤں کے لئے بی جی پی نے اپنی پہلی جو لسٹ بنائی تھی اس میں ڈاکٹر عبدالسلام کا نام ڈالا تھا انہیں کیرل سے ٹکٹ دیا گیا ہے بی جی پی سے ٹکٹ پانے والے اکلوتے مسلم ہیں کیرل میں بی جی پی نے بیس لوگ سباہ سیٹوں میں بارہ سیٹیں ٹائے کی ان پر نام ٹائے کی ان میں مللپورم بھی ہے جہاں سے ڈاکٹر سلام کو پارٹی نے اتارا ہے سلام پردھامتی نے اندر موڈی کے بڑے پرشن سکھ ہیں ان کے سوشل میڈیا آکاونٹ پر خود سے زیادہ پردھامتی نے اندر موڈی کی تصویریں آپ کو دکھائی پڑیں گے کالکٹ وشویدیالے کے کلپتی رہ چکے ہیں عبدالسلام اور ان سے اچھی پولٹکس کی امید دیکھ جاتی ہے میں عبدالسلام صاحب کے راجنیتی میں پرویش کو لے کر کافی سکاراتمک ہوں اور مجھے امید ہے کہ وہ کچھ اچھا کریں گے کیونکہ عام طور پر اس راجنیتہ کو اچھا مانا جاتا ہے جو نوکر شاہ اور اکادمیشین دونوں کا کامبینیشن ہو اور عبدالسلام صاحب ان دونوں کا ہی کامبینیشن ہے کیونکہ وہ ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے ہیں اور نوکر شاہ تو تھے ہی وہاں مولتا ہے تو ایسی اسططی میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان میں ایک جو نوکر شاہ والا جو انوبہو ہیں اور ایک اکادمیشین والا جو انٹلیکٹ ہیں وہاں دونوں کا مکشر ہے اور راجنیتی میں ان دنوں کی راجنیتی میں اسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بہت اچھا کریں گے تو بھوشے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر پاتے ہیں جسیس عویت گانگولی یا انہا ملائی یا ڈاکٹر عبدالسلام یا مادوی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں صاف گوئی سے صفائی سے اپنی ذمہ داریاں نبھاتے رہے امانداری سے لوگوں کی بہتری کرنے کے ہر ممکن کوشش کرتے رہے یہ راجنیت میں اترتے ہیں تو راجنیت بدلے گی نیندر موڈی نے اس جیشنکر یادیت نبھل اس طرح کے لوگوں کو راجنیت میں راستہ دیا اور انہوں نے اپنی قابلیت سے دیش کا سماج کا بھلا کیا ایک جماعت دیش میں کھڑا ہو رہی ہے جو راجنیت پیسے کمانے کے لیے نہیں اپنی پشتوں کو پالنے کے لیے نہیں بلکہ دیش کا اچھا کرنے کے لیے ہندوستان کا نام دنیا میں سب سے آگے لے جانے کے لیے دیش کا پرچم آسمان کی بلندیوں پر لہرانے کے لیے آتے ہیں اس منشاہ کے ساتھ جو بھی آئے گا وہ بہتر راجنیتہ ثابت ہوگا اور نیندر مودی ایسے لوگوں کو راہ دے رہے ہیں وہ آدھا حصہ جس کے بغیر سچ پورا نہیں ہونا وہ ہے اردھ ستھ